بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان اہمیوان اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جواب کے لئے پروگرام لے کے حاضر ہو رہا ہوں اس کا نام ہے صوفی گائیڈنس صوفی ازم کی ایک ترتیب اور صوفی ازم کو سمجھانے کے لئے اس نام کو تخلیق کیا گیا کون شخصیت یہ پروگرام کریں گی یہ آپ تو جانتے ہیں ناظرین کو بہتر پتہ اور وہ کسی شخصیت وہ کسی تعرف کے مطاد نہیں ہیں پھر بھی تھوڑا سا مختصر سا تعرف ان اشخاص کے لئے ان ناظرین کے لئے جو یہ پروگرام شاید پہلی دفعہ دیکھیں تو میں یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ سید اختر محید شاہ الحابدی جو شاہ جی کے نام سے مشہور تھے معروف تھے دنیا جانتی تھی کون نہیں جانتا تھا عبدی صاحب کو سب جانتے تھے یہ ان کے فرزندِ ارجمن اور گدین نشین ہیں سات روحانی کتابوں کے مسننف بھی تھے عبدی صاحب معمولی شخصیت نہیں تھے بہت بڑی قدعور شخصیت تھے روحانیت کے میدان میں روحانیت میں ایک بڑا مقام پیدا کیا اور اسلام کی بڑی خدمت کی اس کے علاوہ آپ پانچ صدد کے نقش بھی آپ نے تحریر کیے اور یہ آپ کے ایک اور شرف حاصل ہے کہ آپ نے عبدی صاحب نے پورے قرآن پاک کا ایک نقش یعنی تعویز بھی ترطیب دیا جو کہ یہ کام کسی بھی نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا شاہ صاحب ان کے فرزندِ ارجمن ہیں شاہ صاحب کو روحانیت اپنے ورسے بھی ملی اور ان کی ذاتی محنت کاوش اور چلا کشی بھی اس مقام پر خون چکی کہ شاہ صاحب بھی شاہ صاحب کے اور میں آپ کے دریمان نہیں حائر رہنا چاہتا میں ابھی آپ شاہ صاحب کو خوش آمدد کرتا ہوں اسلام علیکم امتاثر کیسے ہیں جی آپ کیسے ہیں جی اللہ کے کرم ہے بہت بہت آنر کی بات ہے آپ کے ساتھ پہلا پروگرام کر رہا ہے یہ ایک سال لگ گئی یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیب ہے نہیں نہیں میری خوش نصیب ہے ٹھیک ہے آپ بزرگ ہیں آپ جانے کے دعا گو ہیں ہمارے لئے اچھا بات تو ہوتے گی ایک اور روحانیت صاحب جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون بہن کہاں سے میں سیمے بولیں ہوں کیا جاننا چاہے گی شاہ صاحب سے کہہ صاحب سے بات کرنے جی شاہ صاحب سے بات کریں جی سانارگم باجے اللہ سنائے کام شاہ صاحب کیسے ہیں جی ٹھیک ہے باجی آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شاہ صاحب ایک نند کی بیٹی کا وہ کرنا ہے صاحب اس کے لاحب سے رشتے نہیں ہیں باجی اسلام علیکم باجی آواز بہت کما رہی ہے آپ کے منکہ وہ رشتے رہتے ہیں اس لنڈ کی بیٹی ہے میری آمرا اس کا نام ہے آمنا آمنا نہیں آمرا آمرا بانو پورا نام بتائیں آمرا بانو آمرا بانو یہ پاکستان ہے اچھا یہ دیکھنے میں جاندار ہے نہیں کمزور سی ہے پتلی سی دبلی پتلی سی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بیمار وغیرہ تو نہیں رہی ہے بچپن میں زیادہ بچپن کا تو بتا نہیں ہے ابھی پچھلے جنہوں بیمار رہتی رہی ہے دانتوں کی پرابلم بھی پھر ہاں ایک پرابلم ختم ہوتی ہے دوسری پرابلم شروع ہو جاتی ہے مسلسل بچپن سے یہ کیفیت چل رہی ہے ان کی اچھا ان کی ڈیٹ آب بہت بتائیں باجی اے ٹوئنٹی فیٹ جلائی نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو کے حساب سے تھرٹی ٹو کی ہو گئی ہے کوئی شادی ہوئی نہیں ہے ان کی باجی یا ہوئی ہے پہلے گا نہیں وہ اس کا ایک منگ نہیں ہوئی تھی پھر وہ ٹوٹ گئی تھی اور پھر رشتے آتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے آگے بات پھر جاتی ہے پھر جاتی ہے کچھ ان کے میار کے نہیں ہوتے ہیں بھائی کتنے ہیں ان کے تین بھائی تین بھائی میں پہلے لکھ شکا ہوں تین بھائی اچھا دوسری چیز یہ کہ ابھی تین بھائی ہیں ویسے چار سے فوت ہو گئے ہاں دیکن ابھی موجود ہے کی بات کرنا ہوں فوت کی کی نہیں اچھا یہ مجھے دوسری چیز یہ بتائیں کہ ان کی والدہ کا نام شاہدہ پروین ہاں ہاں دیکھیں باجی اس میں مسئلہ جو ہے نا دو مسئلہ ہیں ایک تو ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ کہ آمرہ بانو جو ہے نا ان کے نام میں بھی فرق ہے اچھا اچھا ان کا کوئی بھائی بڑا ہے ان سے ایک ان سے ایک بھائی بڑا ہاں میں بتا رہا ہاں وہ نام بتائیں اس کا جو بڑا ہاں شاہد شاہد اچھا یہ مجھے بتائیں کہ منگنی جو ٹوٹی تھی اس کے اندر بھائی کا ہاتھ تھا کہیں سے وہ اس کا دوست تھا نا بس دیکھ لیں باجی پھر یہ نہ کہیے گا کہ شاہ صاحب کو پتہ نہیں چلتا چیزوں کا نا مجھے تو پتہ ہے شاہ صاحب آپ کو پتہ چلی جاتا ہے نہیں میں تو صاحب بات کرتا ہوں آن ائر بیٹھ کے یہ نہیں کہ میں ایسے یہاں بیٹھا ہوا نا بھونگیاں مار رہا ہوں شاہ صاحب اتنی باتیں میں نے آپ سے پوچھی ہیں میں نے آپ کو وہ دیکھا ہے تو میں نے پوچھی ہیں نا نہیں صحیح بات ہے اچھا باجی ایک کام کریں ان کو پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ ٹھیک ہے نا شاہ صاحب اس کو نا تو کاورٹ بھی ہوتی ہے پڑھنے میں کوئی پڑھنے نہیں دیتا ہرانکہ پانچ آس کی نماز میں ان کو کھلا ورد بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا چلتے پھرتے ٹھیک ہے نا چلتے پھرتے اچھا والدہ پڑھ لیں گے کچھ ان کی وہ فوت ہو گئی ہے اچھا یہ یہ رہ گئی ہے اس سے چھوٹا کیونکہ ان کے گھر میں یہ بھی کوئی رشتہ آتا ہے نا چھوٹے کی بن پڑتی ہے نا اس کی بنتی ہے دیکھیں گھر میں جو ہے رشتے نہیں آتے ہیں بات نہیں آگے کلتی ہیں گھر میں جو ہے ان کے ایسی کیفیت ہے کہ کوئی چاہتا نہیں ہے کہ آگے بعد چلی جائے ہاں وہ تو پتہ ہے سب کو وہ جو ان کی اپنے ہی اپنے ہی جو ہے نا مسئلہ یہ ہے تو وہ جو ہے میں نے آپ کو پن پوائنٹ بتا دیا تھا کہ مسئلہ کان سے ہے میں سب سے یہ ہے پڑھنے کو بتا دیا ہوں ان کو بولیں چلتے پھرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جتنی بار پڑھنے ہیں سمجھ لیں ایک گھنٹا جو ہے کھلا دل میں پڑھنا ہے کہیں بھی بیٹھے ہوں جو بھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے پاکی کی حالت میں لیکن صرف پاک ہو نا پاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا اور دوسری یہ کہ ایک اور کام بولیں ان کو یا مطالعہ پڑھنے جتی دفعہ پڑھ سکیں اچھ لیکن مطالعہ بیٹھے گی نہیں بازی دو مند مطالعہ بیٹھے گی نہیں کیونکہ والدہ نہیں ہے ان کے والد ہیں جی والد ہیں وہ بیماری رہتے ہیں نام کیا ہے محمد بوٹا محمد بوٹا محمد بوٹا اچھا یہ مجھے بتائیں یہ جو محمد بوٹا صاحب ہیں ان کے بال کم ہیں سر پہ ہاں گنجے ہیں گنجے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں ملا نہیں ہوں ان سے پتا ہے با جی اچھا ایک کام کریں کہ ان کو بولیں کہ اللہ کے سو نام جو ہے نا نینانوے نام یہ دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں یہ عامرہ پڑھے گی یہ عامرہ کو ہی پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ بھلے وہ چھوٹے سا کارڈ آتا ہے وہ رکھ کے پڑھ لیں یا قرآن میں سے دیکھ کے پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں یا مطالعہ نہیں پڑھنا یا مطالعہ اگر پڑھنا چاہیں پڑھ لیں لیکن زیادہ فرق نہیں پڑھے گا کیونکہ والدہ نہیں ہے نا اور ان کی طرف سے نا نہیں ہے نا گھر والوں کی طرف سے ہیں یا تو یہ کہ ایک کام کریں یہ ان کو بولیں یا حمیدو پڑھ لیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بولیں یا حمیدو بھی پڑھ لیں کھلا ٹھیک ہے اور اللہ کے سو نام نہ پڑھے یا حمیدو کتنی دفعہ جتنی دفعہ پڑھ سکے کھلا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ گھر والے ان کو پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں ان چیزوں سے جو ہے نا اب میں سمجھا نہیں سکتا کیفیت کس حسم کی ہے ان کے گھر میں نا وہ سار پہ ہی تو ہوتی ہے شاہ صاحب پتہ مجھے چل گئے کیا پتہ مجھے چل گئے وہ سار پہ ہی تو ہوتی ہے ہاں وہ تھوڑا سا روئیہ بھی ٹھیک نہیں ہے گھر والوں کا نا تھوڑا سا تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں پڑھ لیں تو تھوڑا سا کام ڈاؤن شاہ صاحب یہ نیچلا پورشن میں اکیلی ہوتی ہے اور بھائی ڈیوٹی پہ چل جاتا ہے ابو کام پہ چل جاتا ہے وہ جو اوپر ہے نا جو آپ نے اس کے بھائی کا نام پوچھا ہے نا اس کی جو ہے نا وائف وہ اوپر ہوتی ہے اس کی زیادہ اس کے ساتھ نہیں بنتی میں نے بتا دیا نا بھاجی میں نے آپ کو بتا دیا روئیوں میں بھی مسئلہ ہے اور بھی کچھ مسئلہ ہے لیکن آرنیر میں بتا نہیں سکتا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا شادی ویسے ان کے میں یہ بتا دوں آپ کو کیونکہ یہ پریشان حال ہے یہ نیکسٹ یئر میں ایکسپیکٹڈ ہے یہ اور دوسری اب میں نے بہت گول جواب دے دی آپ کو کلیئر جی شاہ صاحب آپ کے آواز میں آ رہی اب آ رہی ہے آواز میری ہاں جی جی شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر ان کو کوئی پسند ہے تو یہ شادی کر لیں ان سے اچھا شاہ صاحب ایک اور بڑی بہن ہے اس کی کیا نام ہے کیا نام ہے اس کا نام ہے راشدہ بانو راشدہ بانو جی یہ بہجی ان کی شادی پہلے ہو چکی ہے یہ شادی چکی ہے